مائزہ امید صاحبہ یہ بھی میں پوچھنا چاہوں گا کچھ پرسنل اپنے بارے میں بتائیے اپنی پرسنل لائف کہاں سے اپنے کریئر کا آغاز کیا آپ کی ایڈوکیشن کہاں ہوئی اور کیسے سیاست میں آپ آگئی میں ایک عام سی سٹورنٹ تھی اور رحیم یار خان سے ہی نہیں لاہور سے پڑا تھا میں نے پھر رحیم یار خان میں ہمارا زمین اشینے تھی تو میرے فادر نے تو مجھے انہوں نے بولٹکس میں لے آئے تو میں نے اتنا سیریسلی اس کو سمجھا نہیں سوچا نہیں اس کے بارے میں جب تک میں مین فیلڈ میں نہیں آئی اور ایم ایکسٹریملی پراؤڈ تھی کہ میرے فادر نے مجھے اسی طرح ٹریٹ کیا جس طرح میل میمبرز کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اور اسی طرح مجھے انکاریج کیا کہ باہر جا کے اسی طرح کام کرو جس طرح کوئی بھی میل پولٹیشن کرتا ہے تو اس سے جو ہے مجھے لوگوں کے مسائل سمجھنے میں بڑی آسانی ہوئی تھی آپ کے شہر نامدار وہ کیا کرتے ہیں وہ جی بزنس میں ہے سیاست سے افاقہ ہے انہیں بلکل جی مجھے ایسا لائف پارٹنر نہیں چاہیئے تھا جو کچھ سیاستی تو وہ بازی تحریک انصاف چیز نہیں جی میں کی جرمکار بڑھا نہیں ویسے واقعی میں بھی کشمیری صاحب پوچھنا چاہتا ہوں یہ درہا مدبر آدمی ہے مدبر آدمی عمر چھوٹی ہے مدبر بنا ہوا شہر نامدار میرا ہے اس سے کیا پوچھے آپ مجھ سے براہ راست کیوں نہیں پوچھ لیتے خوف آتا ہے کیوں میں نے میں کیا کہتا ہوں پنجے مار دن دے پنڈا جو چور ہوں دے ماری جاؤ نہیں ماندے کلو مچھی اگر اکھو مان جاندے مچھی اگر پوچھنا دے تیر کوئی شارک مچھلی نہیں پچھلے دنوں پچھلے دنوں ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے اسلام آباد کے میوزیم میں ایک انتہائی تغیل شارک مچھلی لائی گئی ہے جس کو شارک ویل کہتے ہیں وہ غالباً بیالیس فٹ کی ہے بھائی نا دی ایک برکی ہے ایک برکی ہو دی اللہ نے میں انہوں بھی ساپ مچھی گیتی ہے ساپ مچھی کیا ہوتی پوچھ جاڑی ساپ پر گی نہیں جی اندھی اس کو ایل کہتے ہیں ایل تے ہن دی تے چیل بھی جی تے ہن دی انہوں نے بنگالی چی دسے رہے میری صاحب میں اتنا پیار کرتا ہوں آپ سے آپ کیوں گبرا رہے ہیں آئی لاوو یو ٹو اے تھے کٹیاں سیریز گلان کر رہے ہیں انہوں تو نان اور پاوے کاندیاں بھی لے شیخ صاحب میں نو یہ دس ہو کہ روٹی کی تو ملے گا یار وہ کھاتے پیتے گھر سے اس کا تعلق ہے امیر آدمی مجھا میں ہے کہ کونٹ گاڑا دی میں ساڑھا سورہ آگیا اور جس علاقے جے رہندے نے آم بندہ نہیں جا سکتا آفتاب صاحب کیوں؟ اتھے تھے کنویس ہی کتم ہو جاندی ہے پھر پیدل جانا بیندہ جے اگوہ ایک بندہ ایک کوڑا لیا گے پھر دا جے کچھے تانگا بھی نہیں لگا ہویا اتھے پچھے ہوئے چھوٹا جے انہیں گریڈا جے بنا گے بندے رہے تھے کھلو گے جانا کھلو گے نا دن ملے جے جاندہ جے نیل آرم سٹرونگ تو دوسرا کتم کس نے رکھا تھا جایو نے رکھیا دی وہ لگڑا تھی اچھا جی آمد علی خان صاحب سے ہم کچھ سننے جا رہے ہیں جی خان صاحب عطا کیجئے موسیقی 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 ایک سندے سا کوئی آہت کوئی جھوکا ہوتا آپ نے کچھ میرے آنکھ کر دی جا ہوتا کتنے چہروں کو نگاہوں سے گزرتے دیکھا کتنے چہروں کو نگاہوں سے گزرتے دیکھا تو تو تھا گے تو تو تھا گے ایک سندے سا کوئی آہت کوئی جھوکا ہوتا آپ نے کچھ میرے آنکھ کر دی جا ہوتا ہے سر بو کمپنی پالیسی ہے کہ ایمپلائیس کو پچھے سو سے مہنگا فون نہیں دے سکتی لکے سندے سندے